موسیقی آپ اسرائیل کی جانب سے جارہانہ غاسبانہ اور دہشتگردانہ عمل کا مسلسل مظاہرہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے فلسطین کی ہسٹری کے اندر 1947 کے بعد سے 2021 تک آپ نے کئی ایسے ادوار دیکھے ہیں کئی ایسے مواقع دیکھے ہیں کئی ایسے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں جس میں فلسطینیوں کو جو کہ اہل زمین ہیں اہل سرزمین ہیں ان کو اسرائیل کی طرف سے جارہانہ اور دہشتگردانہ جرائیل کا سامنا کرتے رہنا پڑا ہے تھوڑی سی ہسٹری کے بات کرنے کے بعد آج کے ٹاپک کے اوپر میں خاص اوپے آنا چاہوں گی جو کہ human rights سے یعنی انسانی حقوق سے related ہے کیونکہ فلسطین کا مسئلہ بغیر human rights کو سمجھے ہوئے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ صرف ایک ریاستی یا territorial مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ اس سے بڑھ کے یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ بن چکا ہے جس کے لیے تمام عالمی برادری اور خاص طور پر United Nations اقوام متحدہ جس جو کہ دنیا کے اندر انسانی حقوق انسانی قوانین اور اس کے ساتھ ساتھ پیس اور اسٹیبلیٹی کا علم بردار اور چیمپئن بنا پھرتا ہے اس کو یقیناً اس سلسلے میں اپنا جواب دینا چاہیے اس کو یقیناً اپنی ذمہتاری پوری کرنی چاہیے فلسطین کا مسئلہ 1947 سے شروع ہوتا ہے بزاہے لیکن اگر آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو اس سرزمین پہ جہاں آج کا اسرائیل اور آج کا فلسطین اور آج کا جارڈن واقع ہے یہ ہمیشہ سے فلسطینی سرزمین رہی ہیں جبکہ دوسری طرف اسرائیل نامی کسی بھی سٹیٹ کسی بھی ریاستی نظام کا دنیا کی دو ہزار دھائی ہزار تین ہزار سالہ تاریخ میں کبھی بھی کوئی نام و نشان نہیں رہا ہے یہودی ایک ڈسپرز کمیونٹی یا ایک ڈائسپورا کی صورت میں ہمیشہ اسی سرزمین میں جو کہ آج کی فلسطین یا جارڈن کی سرزمین ہے اس میں مسلسل گھومتے بھرتے رہے ہیں کہیں آباد ہوتے رہے ہیں کہیں سے نکال دیئے گئے رہے ہیں اگر آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھیں یہودیوں کی ہسٹری تو آپ کو اندازہ اچھی طریقے سے ہو جائے گا کہ یہ اپنی ریشہ دوانیوں چال بازیوں مکرو فریب کی وجہ سے کسی بھی آبادی کے اندر کیوں سیٹل ڈاؤن نہیں ہو سکے کسی بھی حکمران کے زیرے نگران کیوں نے یہ بس سکے ہیں چاہے وہ کرسچینٹی کا ٹائم رہا ہو چاہے وہ مسلمانوں کی حکومتوں کا ٹائم رہا ہو چاہے وہ آٹمن ایمپائر رہا ہو یا پھر بعد میں برٹش کلونیل راج رہا ہو فلسطین کی سرزمین پر جب ان کی جینا تنگ کیا گیا ان کی ریشہ دوانیوں چال بازیوں کے وجہ سے ان کو یہاں سے دھکیل دیا گیا تو انہوں نے یورپ کی سرزمین کا چناؤ کیا لیکن وہاں پہ بھی ان کی جو ایک پولیٹیکل سوشل ایکٹیوٹیز تھی ہیں برٹاؤ تھا وہ کچھ مختلف نہیں تھا اور یہی ایک وجہ ہے کہ نہ صرف تاریخی بلکہ مذہبی کلیشز کی بنیاد پہ بھی یورپ کے عیسائیوں نے بھی یہودیوں کو کبھی پسند نہیں کیا یہودی یہاں پہ بھی ڈائیسپورا کی صورت میں ہمیشہ قیام پذیر رہے یورپ کے مختلف ایسٹن ویسٹن سائٹ پہ یہ آباد رہے اور ہر جگہ سے ان کو مار کے بگایا گیا ہے ان کا پرسیوکیشن کیا گیا ہے ان کو ریشل ڈسکرمنیشن کا شکار کیا گیا ہے ان کو مذہبی ڈسکرمنیشن کا شکار کیا گیا ہے اور یہ تمام مسلمانوں نے نہیں کیا بلکہ یورپ کے اندر آباد عیسائیوں نے کیا ہے اور اس کو عیسائیت کا استعمال کرتے ہوئے کیا گیا ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے یہودی یورپ کے عیسائیوں کے خلاف ویسی نفرت یا ویسی دشتگردی اور ویسی جارہانہ عظائم نہیں رکھتے جیسے کہ وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لئے رکھتے ہیں یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھولنا چاہیے آج اس ٹوپک پر خاص طور پر بات ہو رہی ہے اس کا میں ایک حوالہ دینا چاہوں گی کہ مختلف نیوز چینلز نے اور خاص طور پر جو ویسٹر نیوز چینلز ہیں یہ نیوز پیپرز ہیں انہوں نے کچھ ہیڈ لائنز ایسی بنائی ہیں جس کو پڑھ کے یا جس کو دیکھ کے یقیناً دنیا بھر کے مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کا دل ویسے ہی بہت زیادہ غمزدہ ہے کہ جس طرح ستائیس وی رمزان کی شب میں تراوی بڑھتے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کو اندھا دھون فائرنگ گرینٹس اور ٹیئر گیسز کا نشانہ بنائے گیا ہے اور جس طریقے سے بقیدہ مسجد الاقصہ کے اندر دھاوہ بولا گیا ہے طاقت کا استعمال کیا گیا ہے ہائی ٹیک ویپنز کا استعمال کیا گیا ہے جس کا جواب فلسطین انہیں نے حضب روایت صرف پتھروں سے کیا یا اپنے نہتے ہاتھوں سے کیا ہے اس تمام عمل کو دیکھتے ہوئے اور دیکھنے کے باوجود بھی ویسٹرن کنٹریز کے اندر ان کا پریس ان کا ٹی وی اس کو ایک کلیش کا ورڈ کو استعمال کریے جبکہ کسی طریقے سے بھی کلیش نہیں تھا یہ ایک اٹیک تھا یہ نہتے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر اسرائیل کی غاصب اور دہشتگرد فوج کا اٹیک حملہ تھا تو سب سے پہلے تو ویسٹرن میڈیا کو فالو کرنے والے ان تمام لوگوں کو اس بارے میں یقیناً اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہیے کہ اٹیک اور کلیش میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے اٹیک میں آپ ایک طرف پاور ہوتے ہیں اور دوسری طرف ایک مظلوم ہوتے ہیں لیکن کلیش میں دونوں فریقین ہوتے ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا جن لوگوں پہ اٹیک کیا گیا وہ لڑائی کی پوزیشن میں نہیں عبادت کی پوزیشن میں تھے اور آج تک خبریں جو لیٹس خبریں ہیں اسرائیل کی گولیوں کی اور ان کے ویپنز کے استعمال کی وجہ سے اور ان کی طرف سے مار پیٹ زدو کوپ کی وجہ سے شدید ترین زخمی ہو چکے ہیں بیس کے بارے میں رپورٹ کیا جا رہا ہے جو شہید ہو چکے ہیں جس میں سے نو بلکل چھوٹے بچے بھی شامل ہیں انسانی حقوق کی وہ تمام تنظیمیں جو سمجھتی ہیں کہ فلسطین کا مستہ اور اسرائیل کا مستہ شاید کوئی ایک سیاسی مسئلہ ہے یا تیریٹوریل ایشو ہے ان کو سب سے پہلے اس کو انسانی حقوق کے پیرائی میں دیکھنا چاہیے ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہوں گی کہ فلسطین کے اندر اسرائیل کی اوکیپائٹ جو تیریٹی ہے جو کہ ہے فلسطین کی ویسٹ پینگ اور غازہ لیکن اس کے اوپر بھی ایلیگل اوکیپیشن کیا ہوئے ہیں اسرائیلی فوجیوں نے وہاں پہ کرونا کی وبا سے لڑنے کے لیے ان کے پاس کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہاسپٹل میں سپیشل سرویسز یا ٹریٹمنٹ پلانس نہیں ہے اس کی وجہ سے ابھی تک دھائی لاکھ سے زیادہ فلسطینی جو ہے وہاں کرونا کی وبا کا شکار ہو رہے ہیں جس میں سے ہر دن تقریباً دھائی ہزار سے زیادہ لوگ کرونا کی ٹیسٹ پوزیٹیو ہوتے ہیں لیکن ان کو ویکسینیشن کی سہولت میسہ نہیں ہے جبکہ اسرائیل دو ہزار بیس کے دسمبر میں ہی ویکسینیشن شروع کر کے اب ایک کرونا فری سٹیٹ ڈیکلیئر کر چکے ہیں وہاں پہ ماسک کی پابندیاں اور ویکسین کی پابندی اب لازم نہیں رہی ہے جو کہ آپ نے اسرائیل میں بلکل ریسن کانسرٹ میں بھی دیکھ لیا ہو مظاہرہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن اسی اوکیوپائی ٹیریٹری کے اندر موجود کمزور غریب نہتے فلسطینیوں کو جن کو انہوں نے قبضہ کر کے محکوم بنایا ہوا ہے ان کو اس وبا سے لڑنے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک طریقے کی جینو سائیڈ ہے یہ ایک طریقے کی میڈیکل ایتھنک کلینزنگ ہے اس کے اوپر انسانی خوب کی تنظیموں کو ضرور آواز اٹھانی چاہیے نمبر تین جو میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ ویسٹ بینک اور غازہ یہ فلسطینیوں کی لیگل ٹیریٹریز ہیں جس کے اوپر illegal construction بسلسل پچاس سالوں سے فلسطین کر رہا ہے اور اب تک دو سو پچاس سیٹلرز یہاں پر بنا چکے ہیں یہ تمام سیٹلرز کی تمام وہ عبادیاں ہیں یہودیوں کی یہ وہ عبادیاں ہیں کہ جہاں پر ساری جو روڈز کنیکٹڈ ہیں وہ تمام آپس میں انٹرلنگٹ ہیں لیکن عام فلسطینیوں کو جو کہ اہل زمین ہیں وہاں کے نیٹیوز ہیں ان سڑکوں ان نیٹورکس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ان تمام چیک پوسٹ پر جا کے اپنے آپ کو ایڈنٹیفائی کروائیں اجازت نامہ دکھائیں اور یہ اجازت نامہ ان کو اسرائیلی قابض فوجیوں کو دکھانا پڑتا ہے اسرائیل کی اسی جارہانہ اور غاسبانہ اور غیر انسانی رویہی کا ایک اور آؤٹکم یہ بھی ہے کہ فلسطین میں مسلمان عبادیوں والے جتنے بھی علاقے ہیں یہ پانی کی شدید قلت کا شکار ہیں اور اگر اس قلت کو اڈریس نہیں کیا گیا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جتنی بھی ارگنائزیشنز ہیں اور یونائٹن نیشنز کی طرف سے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا گیا تو شدید غربت شدید بیماریوں اور جرائم کے نرگے میں رہنے والے فلسطینیوں کو پانی جیسی بنیادی سہولت کا بھی آسرہ نہیں رہے گا یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جن کو اب مہت زیادہ سٹرونگلی عالمی سطح پہ اجاگہ کرنے کی ضرورت ہے جس میں میں سمجھتی ہوں کہ حکومت پاکستان کو اپنا قلیدی کردار ادا کرنا چاہیے فلسطینیوں کی تمام اہل اسلام کی نظریں پاکستان کی طرف ہے پاکستان وہ ملک ہے جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے جس کو نیوکلئر پاور کی ایک ایج حاصل ہے کیا ہم نے نیوکلئر پاور کا یہ سٹیٹس صرف اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم اس کے ذریعے بیلنس آف پاور مینٹین کر سکیں ساؤتھ ایشا میں لیکن اسی نیوکلئر پاور کا استعمال ہم کم از کم اسرائیل کو اس کی غاصف فوجوں کو یا جتنے بھی مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والے جتنی بھی طاقتیں ہیں کیا ہم اس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیا ہماری حکومتیں بشمول پاکستان کی حکومت بشمول سعودیہ کی حکومت ایران کی حکومت ترکی کی حکومت بیانات سے آگے بڑھ کے فلسطینوں کے مسئلحل کرنے کے لیے کوئی اور لائے عمل تیار کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں یہ تمام کوششن ایسے ہیں جس کے بارے میں ہم تمام کو سوچنا چاہیے ہم تمام کو اپنی اپنی سطح پر آواز اٹھانے چاہیے لیکن اس کے لیے سب سے بڑی زیمداری یونائٹڈ نیشنز کی ہے اور عالم اسلام کی ان تمام پاوفل اقوام کی ہے جو اپنے آپ کو اس نام کا ٹھیکے دار بھی سمجھتی ہیں اس نام کا نمائندہ بھی سمجھتی ہیں بہت شکریہ مسجد اقصاہ تیری حرمت کے ہم وارث نہیں ہم تو بس آنسوں بہانہ جانتے ہیں مرگ پر ہم ہیں مترو کے زمان ہم دربدر ہم بے اثر تارکِ قرآن زمی کا بوجھ ہیں ہم بے بسر تیری حرمت کے امی عمر و صلعہ الدین تھے جن کی نظروں سے پگھلتے تھے بطانِ آزری مسجد اقصاہ تیری حرمت کے ہم وارث نہیں تو پکار اب بھی کسی سالارِ باکردار کو کیا خبر تیری ندہ پر عرش کے روزن کھلیں کیا خبر نسرت کوئی اترے کہیں افلاق سے مسجد اقصاہ ہمیں اب اور آوازیں نہ دے ہم تو بس آنسو بہانہ جانتے ہیں مرگ پر کیا خبر نسرت کوئی اترے کہیں افلاق سے مسجد اقصاہ ہمیں اب اور آوازیں نہ دے ہم تو بس آنسو بہانہ جانتے ہیں مرگ پر مرگ حرمت ہو کے غیرت ہو کے مرگ آرزو